اے آئی جی لیگل سیف المرسزہ کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر سینٹر پولیس آفیس میں الودائی تقریب کا انعقاد آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے اے آئی جی سیف المرسزہ کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا دی آئی جی وقاس نظیر کو ڈی آئی جی اپریشنز پنجاب کے عہدے پر تائینات کرنے کے اکامات جاری محکمہ ایس این جی اے ڈی نے نوٹفکیشن جاری کر دیا ہیوی الائی سٹی ڈیوین لاہور کا موٹر سائیکل چوروں کے گھرہ مزید تنگ متحرک موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیے گئے تھانہ وارث خان راولپنڈی پولیس نے نقب زنی کی واردات میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا اور ڈی پیو ڈیرہ غازی خان کی جانب سے پولیس ملازمین کی ویل فیر کا سلسلہ جاری اسلام علیکم سیل سیٹری ٹی وی کے ساتھ میں حثمان خالد نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر اے آئی جی لیگل سیف المرتزہ کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر سینٹر پولیس آفیس میں الودائی تقریب کا انعکار آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے اے آئی جی سیف المرتزہ کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا آئی جی پنجاب نے سیف المرتزہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بطور اے آئی جی لیگل ہیومن رائٹ سیل کو فعال بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اپنے کیریئر کے دوران ہر ذمہ داری کو احسن انداز میں سر انجام دیا ہے تقریب میں موجود دیگر افسران نے بھی سیف المرتزہ کی پیشہ ورانہ خدمات کو قابل ستائش قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ سیف المرتزہ نے قانونی معاملات کی بہتری نگرانی کرتے ہوئے شاندار خدمات سر انجام دی ہیں اے آئی جی سیف المرتزہ نے الودائی تقریب منعقد کرنے پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا شکریہ ادا کیا تقریب کے اختتام پر آئی جی پنجاب نے انہیں ازازی سووینئر اور یادگاری شیڈ پیش کی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے سی ٹی ڈی میں توعینات ڈی ایس پی محمد اقبال کو موتل کر دیا ڈی ایس پی محمد اقبال کو کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر موتل کیا گیا محمد اقبال ڈی ایس پی رحیم یار خان سی ٹی ڈی توعینات تھا آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پولیس میں محکمانہ احساساب کا عمل مزید سخت کیا جا رہا ہے شہری پولیس سے متعلقہ شکیات ون سیون ایٹ سیون پر درج کرائیں کرپشن اور محکمے کی بدنامی کا باعث بننے والوں کے خلاف سیرو ٹالنرس پولیسی پر عمل پیرا ہیں ڈی ای جی وقاس نظیر کو ڈی ای جی آپریشنز پنجاب کے عہدے پر تائینات کرنے کے احکامات جاری محکمہ ایسن جی ایڈی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا وقاس نظیر پنجاب پولیس انفرمیشن آفیسر کے فرائز بھی سر انجام دیں گے وقاس نظیر اس سے قبل آر پیو ڈی جی خان کے فرائز سر انجام دے چکے ہیں وقاس نظیر کا تعلق پاکستان پولیس سروس کے اٹھائیسویں قومن سے ہے وقاس نظیر ڈی ای جی آئی ٹی ڈی ای جی آپریشنز لاہور ڈی ای جی اسٹیبلشمنٹ کے عہدوں پر فرائز ادا کر چکے ہیں وقاس نظیر ڈی ای جی انویسٹیگیشن مونیٹرنگ ڈی ای جی لوجسٹکس سی پیو گجرانوالا اور اے آئی جی آپریشنز کے عہدوں پر تائینات رہے ہیں وقاس نظیر نے بطور ڈی پیو حافظہ بات، میاں والی، پاک پتن، مان سہرہ کے علاوہ خیبر پختو خواہ میں بھی فرائز ادا کیے ہیں وقاس نظیر کا شمار پنجاب پولیس کے انتہائی پرفیشنل، قابل اور فرض شناس افسران میں ہوتا ہے گرفتار ہونے والے چھ ملزمان کے انکشاف پر لاکھوں روپے مالیت کی ساٹھ موٹر سائیکل برامت کر لی گئی ہیں ملزمان لاری اڈا، منارے پاکستان سمیت، رش والے مقامات سے موٹر سائیکل چوری کرتے تھے ڈی ای جی انویسٹیگیشن کامران آدل کے مطابق پیشاور ملزمان کی گرفتاری سے وحیقل چوری کے گراف میں واضح کمی آئے گی ڈالفین فورس لاہور کی اسلحی کی نمائش کے خلاف مہم تیز باغبانپورا میں سرعام اسلحی کی نمائش کرنے والے تین ملزمان گرفتار ڈالفین نے دورانے پٹرولنگ ملزمان کو گرفتار کیا ملزمان اہل محلہ شہریوں کے سامنے سرعام اسلحی کی نمائش کر رہے تھے ملزمان کے قبضے سے رائفل، دو پسٹول، میکزینز، گولیاں برآمد ہوئی ہیں ملزمان کو تھانہ باغبانپورا کے حوالے کر دیا گیا ہے اسلحی کی نمائش ہوائی فائرین کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری رہیں گی بہترین کارکردگی پر پولیس افسران اور اہلکاروں میں تعریفی اسنات کی تقسیم اس پی سی آر او لاہور زہیب نصرولہ رانجہ نے تعریفی اسنات تقسیم کی فوکل پرسن انسپیکٹر فیزا، ڈوینل جنڈر انچارجز، سب انسپیکٹر واصف، اشفاق اسنات حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں اے ایس ای وقاس حیدر، پرسنل اسسٹن سلیمان، اے ایس ای آریف اور کونسٹیبل زلکرنے نے بھی اسنات حاصل کی اس پی سی آر او زہیب نصرولہ رانجہ کا کہنا ہے کہ مہنتی، اماندار اور فرض شناس افسران اور جوان محکمہ پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں پولیس افسرانوں اہلکاروں کی حوصلہ افضائی مجموعی کارکردگی میں نکھار پیدا کرتی ہے تھانہ وارث خان راول پنڈی پولیس نے نکب زنی کی واردات میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا ملزم نے گھر کے تالے توڑ کر تلائی زیورات اور نکتی چوری کی تھی وارث خان پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا ملزم سے پندرہ تولے سونہ، اکسٹھ ہزار، پانچ سو روپے برامت کیے گئے ہیں ایس پی راول بابر جوید جوئیہ کا کہنا ہے کہ ملزم کو قرار واقعے سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے گجراوالا پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے تھانہ احمد نگر پولیس گجراوالا نے بلال ڈگیت گینگ کے دو ارکان گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے نگدی، ایک عدد کار، ایک عدد موٹر سائیکل اور دو عدد پسٹل برامت کر لی گئی ہیں گجراوالا تھانہ سٹی کاموں کی پولیس کی بڑی کاروائی ملزم بھاری مقدار میں منشیات سمیت گرفتار ملزم سے ایک ہزار اکسو بیس گرام ہیروین، دو کلو ساسو پینسٹھ گرام چرس اور سپلائی کے لیے استعمال ہونے والی کار برامت کر لی گئی ہے سی پیو گجراوالا سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ منشیات نو جوان نسل کی تباہی کا سبب ہیں منشیات فروشو اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا ڈی پیو ڈیڑا غازی خان کی جانب سے پولیس ملازمین کی ویلفیر کا سلسلہ جاری ہے ڈی پیو محمد علی وسیم نے پولیس مقابلے کے دوران ملزمان کی فائرنگ سے زخمی پولیس ملازمین کی امداد کی ٹریفک پولیس ملازم عبد الرحمان دورانے ڈیوٹی گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہو کر ٹانگوں سے معظور ہو گیا تھا عبد الرحمان کو پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایس پی انویسٹیگیشن گیور احمد خان نے موٹر سائیکل دی دوسری جانب محمد حاشم دورانے مقابلہ کمر میں گولی لگنے سے معظور ہو گیا تھا محمد حاشم کی خواہش پر اسے جیپ فراہم کی گئی اس موقع پر ایس پی گیور احمد کا کہنا ہے کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس ہر وقت الیٹ ہے پولیس کے بہادر جوان اسی طرح اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی حفاظت کریں گے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز موسیقی